بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کئی بارات کو کھانا کھانے کے بعد کچھ روٹیاں بچ جاتی ہیں جنہیں خواتین پھینک دیتی ہیں یا پھر جمع کرتی رہتی ہیں اور پھر مہینے کے آخر میں ان کو اکٹھا کبار میں بیج دیتی ہیں جو کی یقیناً رزق ضائع کرنے والی بات ہے لیکن اگر صبح خالی پیٹ رات کی بچیوئی باسی روٹی کھا لی جائے تو یہ آپ کے جسم پر حیرت انگیز اثرات مرتب کرتی ہے اور اس سے آپ کو بے شمار فوائد ملتے ہیں اب اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ باسی روٹی کے استعمال سے نہ صرف رزق کو ضائع ہونے سے بجائیں بلکہ صحت اور طاقت بھی حاصل کریں تو جانئے ہماری آج کی اس ویڈیو میں اس کو استعمال کرنے کے زبردست طریقے اور اس کے ساتھ ساتھ بہترین اور شاندار فوائد تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لائب کے حصہ نہیں بنیں تو اردو لائب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں دوستو پرانے وقتوں میں لوگ باسی روٹی کے استعمال کرتے تھے جس کے باعث وہ صحت مند اور متدد بیماریوں سے محفوظ رہتے تھے لیکن آج کے دور میں ہر کوئی کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا نظر آتا ہے اگر آپ رات کی باسی روٹی صبح کے وقت کھا لیں گے تو طاقت کا انوکھا خزانہ اپنے جسم میں پائیں گے اس کو کھانے سے جسم میں جان آجاتی ہے اور آپ کو بہت سے مسائل سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارہ مل جاتا ہے دن میں کسی بھی وقت باسی روٹی کے استعمال چاہے سالن کے ساتھ کر لیں یا مکھن لگا کر کھائیں باسی روٹی فائدہ مند ہے کیوں؟ کیونکہ باسی روٹی میں امینو پیکٹین مالیکیولر مرقبات پائی جاتے ہیں جن کی وجہ سے ہی ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے اب اس کے استعمال کے زبردست اور بہترین طریقے جان لیں نمبر ایک دودھ اور باسی روٹی باسی روٹی کو دودھ کے ساتھ کھانے سے شگر کنٹرول میں رہتی ہے کیونکہ آج کے دور میں شگر کے مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور شگر کی وجہ سے ہم بہت سے بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اگر کسی کے خون میں شگر لیول بڑھ رہا ہو تو صبح خالی پیٹ رات کی بچوئی ایک یا دو روٹیوں کو بھیکے دودھ میں ڈال کر کھانے سے کافی فائدہ ہوتا ہے اور شگر کنٹرول میں رہتی ہے اس کے علاوے اس طرح کھانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے بلڈ پریشر کی پریشانی بھی حد دوسرے آدمی کو ہے چاہے وہ عمر میں چھوٹا ہو یا بڑا ایسے لوگوں کو رات کی بچوئی باسی روٹی کو ٹھنڈے دودھ میں ڈال کر کھانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا باسی روٹی کو دودھ کے ساتھ کھانے سے جسم کا درجہ حرارت بھی صحیح رہتا ہے کیونکہ کئی بار گرمیوں میں ہماری جسم کا درجہ حرارت زیادہ بڑھ جاتا ہے اگر ایسے میں باسی روٹی کے استعمال کیا جائے تو جسم کا درجہ حرارت نارمل رہتا ہے اس کے علاوہ باسی روٹی کو دودھ کے ساتھ کھانے سے پیٹ کی ہر بیماری کا علاج ہو جاتا ہے اگر ہمارا پیٹ خراب رہے تو ہم کئی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اگر کسی کا نظام انعظام ٹھیک طرح سے کام نہ کرتا ہو تو ایسے لوگوں کو باسی روٹی دودھ میں ڈال کر کھانے سے پیٹ سے جڑی بہت ساری بیماریوں سے چھٹکارہ مل جاتا ہے اگر آپ مٹاپے سے پریشان ہیں تو باسی روٹی کھانا بہت فائدہ من ثابت ہو سکتا ہے اس کو دودھ میں ڈال کر کھانے سے پیٹ کی چربی کم ہوتی ہے جن لوگوں کی جسموں میں کمزوری رہتی ہے ان کو باسی روٹی دودھ میں ڈال کر کھانی چاہیے اس کے استعمال سے جسم کی طاقت بڑھ جائے گی اور آپ طاقت کا نوکہ خزانہ اپنے اندر محسوس کریں گے اس کے علاوہ دودھ میں باسی روٹی ڈال کر کھانے سے جسمانی ہڈیوں کی مضبوطی میں بھی مدد ملتی ہے ہڈیاں کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ ان میں فلیوونائٹس کی کمی ہوتی ہے باسی روٹی کا روزانہ استعمال آپ کی ہڈیوں کو مضبوط بنانے میں آپ کی بڑی مدد کرے گا اس کے لیے ایک کپ دودھ کو گرم کریں اور اس میں باسی روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ڈال کر مکس کریں اور اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو اس میں چینی شامل کر لیں اور کھائیں آپ دیکھیں گے کہ یہ ذائقے میں بھی لذیذ ہوگا اور فائدے بھی شاندار ملیں گے نمبر دو دہی اور باسی روٹی دہی اتنا لیں کہ جتنا آپ آسانی سے کھا سکیں اس کے بعد مٹی کے برطن میں دیسی شکر تھوڑی سی ڈال کر مکس کر کے رات کو برطن ڈھانک کر کھلے سین میں رکھ دیں اگر کچھا برطن میسر نہ ہو اور کھلا سین بھی میسر نہ ہو تو شکر ملا کر دہی کو اپنے کمرے کے اندر یا فریج میں رکھ سکتے ہیں صبح یہ دہی باسی روٹی کے ساتھ کھائیں اور ان بیماریوں سے نجات پائیں پرانا ہیپٹائٹس اور پیلا یرکان کمزور نڈال جسم جو بڑے بڑے ٹانک اور عدویات سے طاقتوار نہ ہو رہا ہو اور زنگی فٹنس کی طرف نہ جا رہی ہو میدے کی پرانی گیس تبخیرے بادی خشکی اور کبز وغیرہ دہی دیسی شکر اور باسی روٹی اس کا بہترین علاج ہیں کوشش کریں دہی گھر میں ہی مٹی کے برطن میں جمع لیں دہی مٹی کے برطن میں جمع ہوئی ہو تو اس کی طاقت اور تاثیر بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے علاوہ رات کی باسی روٹی صبح ناشتے کے وقت دہی کے ساتھ کھائیں طاقت کا انوکھا خزانہ ہے اگر ازانت دہی اور باسی روٹی کو صبح نہار مکھانے کی عادت بنا لی جائے تو صحت کا خزانہ ملے گا اور جسم میں حیرت انگیز طور پر طاقت اور جان آ جائے گی کیونکہ دہی پری بارٹک سے برپور ہوتا ہے اور باسی روٹی کے ساتھ استعمال کرنے سے اس کی غزائیت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے جس سے یہ انسانی جسم کے لیے صحت بغ ثابت ہوتا ہے نمبر تین ملیدہ یعنی باسی روٹی کی چوری زجگی کے بعد خواتین کے جسم میں مختلف قسم کی پیچیتگیاں ہو جاتی ہیں جن سے بچنے کے لیے دیسی گھی کے ساتھ باسی روٹی استعمال کرنا ماں اور بچے دونوں کی صحت کے لیے بہت مفید ہے اس کے لیے تھوڑا سا گھی گرم کریں اور اس میں باسی روٹی کو چور کر ڈالیں اور تھوڑا سا دوچہ مل کر لیں جب دل چاہے اس کو کھائیں یہ بہت فائدہ دے گی نمبر چار باسی روٹی کا حلوہ باسی روٹی کا حلوہ کھانے سے جوڑوں کا دد کنٹرول میں آ جاتا ہے اس کو بنانے کے لیے آپ کو چاہیے ایک باسی روٹی چار چمچ سوجی ایک کپ دودھ آدھا چمچ بیسن اور حسب ضرورت چینی سب سے پہلے سوجی کو بھون لیں پھر اس میں بیسن ڈال کر پانچ منٹ تک پکائیں اب روٹی کو بلینڈر میں دودھ کے ساتھ ڈال کر بلینڈ کر لیں اور ان سب چیزوں کو گھی میں بھونیں بیس منٹ میں زبدہ سا روٹی کا حلوہ تیار ہو جائے گا اب صحت کے ساتھ ذائقہ بھی ہے تو استعمال ضرور کریں نمبر پانچ باسی روٹی اور مکھن باسی روٹی صبح ناشتے میں مکھن کے ساتھ کھائیں اس میں ذائقے کے لیے شہج یا شکر بھی ڈال سکتے ہیں جسمانی قوت اور طاقت دماغ عصاب یاداشت نظر صحت و تندرستی ان سب کے لیے مکھن اور باسی روٹی بہت بہترین ہے اگر آپ اپنی اینک اتارنا چاہتے ہیں آپ رات کے اندھیرے میں ستاروں کی روشنی میں پڑھنا چاہتے ہیں آپ گھر میں گریوی سوئی تلاش کرنا چاہتے ہیں تو باسی روٹی مکھن کے ساتھ کھانے کا معمول بنا لیں اگر آپ کو شوگر نہیں تو دیسی شکر ہرگز ڈالنا نہ بھولیں نمبر چھے گڑ اور باسی روٹی باسی روٹی گڑ کے ساتھ کھانے سے آپ کی صحت بہترین آپ کا جسم جاندار آپ کا چہرہ شاندار جوریاں ختم اور جلد پر کوئی داغ دھپا نہیں رہے گا ایک بھائی یاد رکھیں باسی روٹی موجودہ دور میں سب سے زیادہ لائک ہونے والی بیماری ڈپریشن اور ٹینشن کا لا جواب اور بہترین علاج ہیں لیکن یہ اس کے لیے ہے جو اس کی قدردانی کرے گا جہاں رزق ضائع ہوتا ہو وہاں رب تعالیٰ کی رحمت کا اٹھ جانا واضح ہوتا ہے وہاں صحت اور تندرستی بھی ہم سے روڑ جاتی ہے کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو صحت اور تندرستی کو تلاش کرنے کے لیے باسی روٹی کو اپنی زنگی کا ساتھی بناتے ہیں اور کتنے بدقسمت ہیں جو بج جانے والی روٹی کو کبار میں شامل کر دیتے ہیں اور جھاگدار مشروبات فاش فورز اور رنگ برنگی گیزائیں اپنی زنگی میں ساتھ لے کر چلتے ہیں نمبر ساتھ شہد اور باسی روٹی سردی ہو یا گرمی خانسی کسی بھی بھقت ہو جاتی ہے اور کچھ لوگوں کو تو اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ بغیر سانس لیے خانستے ہی چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو دماغی کمزوری بھی ہونے لگتی ہے آپ کے اس مسئلے کے لئے باسی روٹی پر ایک یا دو چمہ شہد لگائیں اور رول بنا کر کھا لیں یہ بہت فائدہ مند ہوگا نمبر آٹھ دیسی گی اور باسی روٹی جسمانی کمزوری آج کل چھوٹے بچوں کو بڑوں سے زیادہ ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری گیزائیں ناکس ہو گئی ہیں اور ہمارے جسم کو مکمل گیزائیت نہیں مل رہی اس لیے کہ ہر کوئی بہت زیادہ ویٹیمن یا پروٹین کے استعمال نہیں کر سکتا مگر ناشتے میں باسی روٹی ضرور کھا سکتا ہے اس لیے ناشتے میں باسی روٹی کو دیسی گھی میں فرائی کر کے کھائیں یہ بہت فائدہ مند ہے آخر میں ایک ضروری بات بھی سن لیں کہ اگر باسی روٹی بازار کی پکی ہوئی بلکل پتلی اور کشک ہو تو اس کو ہلکا سا پانی کا چھینٹا مار کر کسی سوتی کپڑے میں لپیٹ کر تھوڑی دیر کے لیے کہیں بھی رکھیں یہ ریشم کی طرح نرم ہو جائے گی اسے فریج میں رکھنے کی ضرورت نہیں بعض لوگ یہ طریقے اختیار کرتے ہیں کہ روٹی کو نرم کرنے کے لیے فریج کر دیتے ہیں جب اسے نکالا جائے تو پگلنے کے بعد نرم ہو جاتی ہے یہ درست ہے لیکن صحت بخش نہیں اگر باسی روٹی دیسی آٹے کی اور گھر کی پکی ہوئی ہو تو اس کو پانی لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ یہ پتلی نہیں موٹی پکتی ہے اسے بغیر پانی کے ہی کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دیں تو صبح تک بہت نرم رہتی ہے